جی اسلام علیکم ناظرین علی فاروق حاضر ہے آج ہم ڈیوائن گارڈن میں اس گھر میں آئے ہیں جہاں پر تھوڑے دن قبل یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی کہ ایک شخص اپنی بیگم کو اور بچوں کو مارنا چاہ رہا ہے اور آج ہم اس کا دوسرا تصویر کا روخ دکھاتے ہیں جو اصل روخ ہے وہ جانتے ہیں اور اس گھر میں آئے ہیں اور یہاں ملاقات کرتے ہیں آج ہم آج ہم آج ہم آج ناظرین آپ کو دکھائیں یہ وہ گھر ہے اور یہاں ویڈیو بڑی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ہر ویڈیو سچی نہیں ہوتی اس کا تصویر کا دوسرا روخ بھی ہوتا ہے اور وہ دوسرا روخ دیکھتے ہیں اور ادھر آئے ہیں خورم صاحب کے پاس خورم صاحب سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے خورم صاحب ٹھیک ٹھیک یہ ہے جی ناظرین خورم بشیر شبیر خورم شبیر احمد جن کی ویڈیو وائرل ہوئی اور اس ویڈیو کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ مکمل طور پر فیک ویڈیو ہے اس حوالے سے لاہور پریس کلاب میں بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے لیکن ہم خود اس گھر میں بھی آئے ہیں اور دیکھنے کے لیے اور اصل حقائق جاننے کے لیے اور وہ جگہ دیکھنے کے لیے جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے جی خورم صاحب کیسے ہیں یہ خورم صاحب یہ واقعہ کیا ہوا یہ سوشل میڈیا پر اس ٹائم وائرل ہوا ہوا ہے اور بہت اس کے نیگٹیف امپیکٹ آ رہے ہیں ظاہر ہے کہ آپ کو ویلن بنایا گیا ہے اس میں ایک باپ کو اور ایک شہر کو آپ ذرا اس حوالے سے مختصران بتائیں پھر وہ جگہ بھی دیکھتے ہیں جائے ویڈیو بنائی گئی تھی اور کس نے بنائی تھی یہ السلام علیکم یہ وہ جگہ ہے جہاں شو کرائی جا رہی ہے کہ اس جگہ پہ میں اپنی بیوی پہ رائفل تان کے کھڑا ہوں یہ میرے گھر پہ سارے سی سی ٹی وی کیمرہز وہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا ہے سارے سی سی ٹی وی کیمرہز مجود ہیں یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے یہ میری بیوی نے خود بنائی ہے ان کا ایک مکمل پروپو گنڈا میرے خلاف کیا گیا یا میری عزت کو خراب کیا گیا میری ساخت خراب کرنے کے لیے مجھے بلیک میل کرنے کے لیے کہ یہ دبے گا اور ہم اس سے اپنی شرائط منوائیں گے یہ میں جس دن یہ وقوا ہوا میں اپنے گھر پہ مجود نہیں تھا ایک آسم بٹ نامی شخص میرے گھر پہ آیا جو کہ نہ میرا رشتے دار ہے نہ میرا کچھ لگتا ہے وہ ایک صرف میرے سالے کا سسر ہے اگر میں اپنی وائف کو یا اپنی بیوی کو کوئی تکلیف دے رہا تھا میں نے مارا اگر میں نے رائفل تانی تو وہ ستائیس اٹھائیس کلومیٹر دور شاد باغ اس کا گھر رہا ہے وہ شاد باغ سے میرے گھر ڈیوائن گارڈن میں آ گیا کہ پانچ منٹ کا راستہ تھا جو آ گیا اس نے آ کے بیوی کو بچایا رائفل اس پہ میں نے تانی اس کو بچا کے لے یہ سب ایک پروپو گھنڈا کیا گیا یہ بلیک میل کرنے کے لیے اور یہ سب ملی بغد ہے ان سب کی ملکے انہوں نے کیا میری بیوی نے میری خود ویڈیوز بنائیں سوشل میڈیا پہ بیجیں تاکہ میں بلیک میل ہوں میں بدنام ہوں اور ان کو کوئی میرے سے فائدہ ہو تو یہ میں وہ جگہ آپ کو شو کروا رہا ہوں جو جگہ پہ انہوں نے بتایا کہ جی یہ رائفل تان لی اگر میں نے رائفل تانی سپوز ان کے کہ میں نے ان پہ رائفل تانی تو میری بیوی کے پاس وہ بھی تو کلیپ ہوگا نا کہ جہاں پر یہ بیٹھی ہوگی میں نے اوپر رائفل رکھی ہوگی اگر ہے تو وہ میڈیا کے سامنے شو کرے نا کہ یہ میرے پہ رائفل تانی یا میں نے اگر خورم صاحب یہ بتائیں کہ یہ love marriage تھیering marriage تھی یہ arrange marriage تھی اور مطلب کہنے کا یہ کب شادی کب ہوئی آپ کی یہ میری دو ہزار پندرہ میں شادی ہوئی اور میرے سکے چچا کے گھر میری شادی ہوئی یہ آپ کے رشتہ دار تھے یہ بتائیں کہ یہ تعلقات جو آپ کے تھے میہ بیوی کے دوستانہ تعلقات تھے یا کشیدہ تعلقات تھے میری بیوی کے ساتھ میرے جو تعلقات تھے میرے اپنے دوستانہ تھے پر اس کے جیسے دن والد صاحب اس کو کچھ کہہ دیتے تھے پھر کشیدگیاں پیدا ہو جاتی تھی ان کی کشیدگی کیا تھی اس کے والد صاحب اس کو ایک ہی بات کہتے تھے کہ جی اس کو اپنے میہ سے کہو کہ اپنے والد صاحب سے حصہ لے مجھے جب میری بیوی کہتی تھی کہ اپنے والد صاحب سے حصہ لے تو میں اس کو انکار کرتا تھا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے حصہ نہیں لینا کیوں حصہ کیوں مانگتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس کو حصہ ملے یہ ہمیں پیسے دے کیونکہ ایک بار پہلے دو ہزار پندرہ میں میں اپنے والد صاحب سے پچ پہ لاکھ روپے لیا جو کہ میرے سسر نے چھین لیا کھایا پیا عیاشی کی ہر چیز انہیں کیا اور اب بھی وہ چاہتے تھے کہ میں ان کو پیسے دوں حصہ مجھے ملے یہ پیسے لیں یہ عیاشی کرے کیونکہ وہ ایک کرمنل مائنڈ آدمی ہے میرا سسر جو ہے وہ ایک بیسیکل اس کا جو کاروبار ہے وہ یہی ہے کہ لوٹ مار کر لی لوگوں نے فروڈ کر لیا لوگوں کو لوٹ لیا غریبوں کا حق کھا لیا آپ جا کے پوچھیں غریبوں سے بھی آپ کو پتہ لگے کہ کیا کیا انہوں نے غریبوں کے ساتھ مجھے بھرکایا میرے والد صاحب کے خلاف انہوں نے اپنے والد صاحب نے خود ایک پڑچا کروایا انہوں نے بھرکا آکے تو سب میرے سے پروپوگنڈا کروایا میں میرا مائنڈ واش کیا میں ان کی باتوں میں آگیا جب مجھے سمجھ لگی میں نے اپنے والد صاحب سے معافی مانگی اپنے والد صاحب کو میں نے کہا ابجی مجھے اپنے گھر پر رکھ لے میرے والد صاحب نے مجھے کہا پتر اگر تو انہیں اپنی بیوی لے کر آنی ہے تو اپنی بیوی کو علیدہ گھر میں لے کر جاؤ میں نے علیدہ گھر لیا علیدہ گھر لے کے اپنی بیوی کو لے کر آیا مجھے ڈیر دو سال ہو گئے یہاں پہ آئے میرے سامنے ہمسائے اچھے ہیں سب میرے یہاں پہ ملیدہ کبھی انہوں نے میری بہر آواز نہیں سنی یہ سات تریخ والے دن آسم بٹ سات سپٹمبر یہ اچانک آسم بٹ کو پہلے ابھی کبھی ملے تھے آپ آسم بٹ بیسکلی میرے جو سالہ اس کا سسر ہے جب میں ان کے گھر آتا جاتا تھا تا میں نے ان سے ملاقات ہوتی تھی باقی میرا کوئی ان سے گہرے مراسم نہیں تھے کہ میرا ان کے بغیر کھانا نہ میں کھا سکوں جا وہ لیکن وہ بیسکلی آسم بٹ خود ایک کرپٹ آدمی ہے نا کہ آسم بٹ کے آپ ڈیٹا نکلوائیں چیک کریں کہ اس کے خلاف خود فروڈ کے کتنے پرچے ہیں لوگوں کے ساتھ فروڈ کرتا ہے اس نے شاد باق میں ایک بکرے زبا کرتے ہیں لوگ سلیٹرہ اس میں اس نے ایک سلیٹرہ لوگ زبا کرنے کے لئے بنائے ہوا ہے جہاں پر لوگوں کے ساتھ فروڈ کرتا ہے اپنے فیق چیک دیتا ہے اور ان کو لوٹتا ہے آپ اس کے اوپر چیک کریں ڈیٹا نکلوائے کہ اس کے اوپر سات اٹھ پٹچے ہیں جو فروڈ کے جو لوگوں کے ساتھ فروڈ کرتا ہے اور یہ اپنے علاقے میں بدماش بنا ہوا ہے اپنے علاقے میں کہتا ہے میں یہ میں وہ ہر چیز یعنی کہ اپنے آپ کو شو کرتا ہے اور میرے گھر میں اگر میری بیوی سے کوئی میرا مسئلہ ہے تو میرے سسر آئے میرا سالہ آئے میری ساس آئے مجھ سے پوچھنے کے لیے یہ شخص کون ہے عاصم بٹ جو میرے گھر میں میری غیر موجودگی میں داخل ہوتا ہے آگر میرے گراج میں کھر ہوگے گالیاں نکالتا ہے یہ بتائیں کہ گھر سے کوئی چیز وہ لے کر بھی گئے ہیں یہ اس پر تفصیل اندھتا ہے جی میرے گھر سے میرا سارا زیور بیوی کا میرے پیسے لے کے گئے ہیں میرا بیٹی لے گئے ہیں کتنا پیسے تھے کتنے زیور تقریباً سو تولے سے زیادہ زیور ہے پچیس لاکھ روپے کیش پڑا تھا میرے گھر پہ جو میں گدام سے گرہی کر کے لے کر آیا تھا میں نے لہا کے رکھا یہ سب آسیم بات اس کی بیوی نبیلہ بات اور میری بیوی سب یہ تینوں ملکے پروپوگنڈا کر کے یہ سب لے کے چلے گئے ہیں اس کے بعد جب یہ معاملہ پیش آیا تو میرے گھر پہ سی سی ٹی وی مجود ہے انہوں نے آ کے جب میں گھر پہ مجود نہیں تھا میری غیر مجودگی میں اندر داخل ہونا اس کی بیوی کا اندر داخل ہونا یہ میں آپ کو کلپ دکھا سکتا ہوں کلپ بھی ہم دیکھتے ہیں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور پھر وہ اندر کمرہ بھی دیکھتے ہیں جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا میرے ساتھ رہی ہے